کوشش کر رہے تھے تو میرا آج یہاں میں پنجاب سے چل کے آیا ہوں ایک دو دریاں پار کر کے آیا ہوں اور میری آنے کا وجہ بھی یہی تھی کہ میں آپ کے سامنے اس بات کی حقیقت بتا سکوں اور یہ بات تو میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم جی ایسٹی کاؤنسل میں بیٹھتے ہیں تو ہم یہ سوچ کے بیٹھتے ہیں کی بنیادی طور پہ ہم نے وہ فیصلے لینے ہیں جس سے ہندوستان ایک سپر پاور بن سکتے ہیں ہمارا ایک دوسرے کی وہاں پگڑیاں اچھالنے کے لیے نہیں بیٹھتے پگڑیاں اچھالنے کے لیے ہمارے پاس پارلیمنٹ بھی موجود ہے ہمارے پاس ویدھان صحبہ بھی موجود ہے اور میں نے اس کاؤنسل کی میٹنگ میں یونین ایف ایم کو اور جو ہمارے بی جے پی کے ایف ایم تھے تو ان کو میں نے ایک بات کہی تھی کہ گرنتوں میں لکھا ہے کہ ستارے ڈوب جاتے ہیں شورت آرزی چیز ہوتی ہے اور طاقت اور حکومت یہ صدا نہ کسی کے پاس رہی ہے اور نہ کسی کے پاس رہنی ہے میرے وطن نے ایک ہزار سال زندہ رہ رہا ہے آپ فیصلے اور ایجنڈا وہ لے کے آؤ جو انیادی طور پر ہندوستان کو آگے لے کے جائے راہوی بادی صاحب نے یہ بات اکثر کہا کرتے ہیں کہ یہ جو جی ایس ٹی ہے یہ گپر سنگ ٹیکس ہے گپر سنگ ٹیکس اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بڑا ایک ڈرکونین جو ٹیکس کا نظام جو بی جی ایس ٹی لے کے آئی ہے یہ بات نہیں ہے کہ کانگرس پارٹی جی ایس ٹی کے خلاف ہے جی ایس ٹی تو لانی تھی پر سوال یہ ہے کہ یہ جو جی ایس ٹی لائی گئی دوزار سترہ میں یہ جلد بازی میں اور بینہ تیاری کے لے کے آئے تھے اور اس پہ تین بڑے کانگرس پارٹی کو تین بڑے فلاو لگتے ہیں سب سے پہلے تو ایک جو بڑا فلاو ہے کی اس میں کنسپچول کلیریٹی نہیں ہے ایک سو ساٹھ ملکوں میں جی ایس ٹی کا نظام نافذ ہے انڈیا جو تھا ایک سو ایک آٹھ نمبر پہ تھا کسی کی نکل ہی کرنی تھی پر نکل کے لیے بھی جسے